اسلام کرنا آپ لوگوں کو ضروری تھا لیکن ام ویری ویری سیڈ ام فیلنگ ویری بیڈ این سیڈ بکوز میری اتنی پیارے سینری ہمارے گھر کی اتنی پیارے سینری جو میری ماما کے موس فیوریٹ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے تو کچھ ہوا یوں کہ مردن آئی نا زور سے آواز آئی کہ نا ہم ماما اور میں فارن اٹھے ہوننے کا اللہ خیر کرے کیا ہوا اتنی زور کی ٹوٹنے کی آواز آئی کہ ہم تو خود حیران رہ گئے اور آکھر دیکھا تو یہ ساری ٹوٹ گی جو میری ماما کے بہت دل کے قریب تھی یہ اس طرح سے تروار تھی جس کو پر کلمہ لکھا ہوا تھا اس طرح سے بڑا ہی پیارہ بنا ہوا تھا اور وہ حال پہ لگی بہت اچھی لگتی تھی تو یہ ٹوٹ گی اور ماما کو ہے بھائی کہ اب میں کیا لگاؤں گی نا اس کو بلکہ سپیشلی میں نے دیکھا تھا اور میں ماما سے پوچھتی تھی میں کہ ماما آپ نے یہ اتنی پیاری یہ کہاں سے لی ہے کہتی تھی یہ مجھے بہت زیادہ پیاری ہے مجھے بہت زیادہ سپیشل ہے تو واقعی کوئی بھی چیز ہو چاہے گھر کی تو وہ اس طرح سے ٹوٹ جائے یہ خراب ہو جائے تو دکھ تو لگتا ہے نا یہ آتے ہیں میں یہاں پہ میں آئی تو یہاں پہ بھینیاں مجھے نظر آئیں ماما نے آجنا سٹریٹ میں آیا تھا بھینیاں والا تو یہ بھینیاں لیاں اس سے اور بڑی فریش بھینیاں ہیں اور میں اٹھا کے دیکھ رہی تھی واقعی یہ اتنی زیادہ کیسے فریش ہیں بہت زیادہ پیور والی ویجیٹی بلس تھی یہ جی یہ طب کا ہے ویلوگ بنایا ہوا جب میں نے کچھ سیڈنس سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کی تھی میں یہاں پہ شوٹ کر رہی تھی اور شوٹ کرتے ہوئے اس لیے کیمرہ سیٹ کرنا وائس کو دیکھنا کوئی شورٹ تو نہیں ہو رہا ہے لائٹ کو چیک کرنا اور یہاں پہ ڈرسنگ ٹیبل کا ہونا بہت اچھا میرے لئے لئے ثابت ہوا تھا میں نے فین کو فل آف کر دیا تھا اور میں نے گرمی میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کی تھی کیونکہ فین مگرہ کی وجہ سے بہت زیادہ لائف بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے شورٹ وغیرہ آتا ہے یہ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ پلیز 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 ہماری ایفرٹ کو اثرہا کریں ہماری ایفرٹ کو اپریشیئرٹ کیا کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر یہ میں لائٹ لے کے گئی تھی اور ماما کہہ رہی تھی اتنے دن ہوگی چلائی تو نہیں ہے تو میں نے درسی نسکہ کے ساتھ اس کو نائف کے ساتھ سکر اوپن کر دی تھی میں نے کہا چلیں اس کے سب بیٹھز ڈالتی ہوں اور اس کو آن کرتی اس کے اوپر درسی بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے یہ لیمپ لائٹ اس طرح سے جل جاتی ہے تو ابھی میں بیٹھز فائنڈ آفٹ کرتی ہوں دوبارہ آکے ڈالوں گی اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا ہوا کہ میں تھا سا ریڈی شیئرڈی ہوئی اور پھر میں چلی گی باہر بھائی کے ساتھ اور اس ٹائم تقریبا دوپہر کا ٹائم ہے آفٹرنون کا تو مجھے جی دراصل جانا تھا ہے ٹائلر کے ہاں فرس ٹائم میں کسی ٹائلر کے پاس جا رہی ہوں میں جنگی میں کبھی بھی ٹائلر کے پاس اس طرح سے نہیں گئی ہوں کیونکہ وہاں پہ سسٹرز ہوتی تھی وہ کرتی تھی وہ ہی لے کے مجھے بیٹھی تھی سٹیچ کر کے بیٹھی تھی آج میرا فرس ٹائم میں کسی ٹائلر کے پاس جا رہی ہوں اور آئی ڈانڈو میں نے کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پتا تو ہے خیر بائدہ میں آج نکل ہی آئی تھی بھائی سے کہا تھا کہ نہیں مجھے آج لے جاؤ کیونکہ میں کم از کم دے کے تو آج ہوں کیوں میں پہلے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عید کے لیے بہت زیادہ فل بکٹ ہے تو سوری تو پھر مجھے ممہ نے کہا کہ پاگل آپ دے کے آج آتی تاکہ آپ کا نمبر لگ جاتا اور عید کے بعد رسٹیچ کر کے دے دیتے اچھا گائز ویسے میں تو ٹیلر کے پر پہلی دفعہ آئی ہوں اور یہ بھی بڑی کہتے ہیں کہ ایک مہارت ہوتی ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیلر سے کس طرح سے بات کرنا ہے اسے کیسے ایکسپلین کرنا ہے سٹائل کے بارے میں ڈیزائن کے بارے میں اور سٹیچنگ کے بارے میں تو یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس لیے میں آتو گئی ہوں دیکھتے ہیں ریسی سب کچھ سوچ کے آئی تھی اور یہاں پہ پھر کیا کہتے ہیں ٹیلر سے جائنٹس کافی زیادہ پائی جاتے ہیں اور میں بہت زیادہ یہ فسیلٹی ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ایزی آپ کو سٹیچ اگرہ کر کے دے دیتی ہیں یہاں کی سٹیچنگ ہے تو اچھے کیونکہ لازٹ ٹائم جب میں دو تین سا پہلے گئی تھی تو گھر والوں نے کافی سارے میرے کپڑے سٹیچ کروا کے رکھے ہوئے تھے اور لازٹ ٹائم بھی سٹیچ کر کے بیٹے تھے تو بہت اچھے تو مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے دوسری سسٹر کو پتا بھی تھا اس لیے اسے آئیڈیاز بھی تھے وہ کرتی رہتی تھی تو میں دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں اور میرے کپڑوں کا کیا بنتا ہے کیونکہ ماما کے کپڑے بھی دینے اپنے کپڑے بھی دینے ہیں تو اس طرح سے تو پورے آئیڈیاز اور کہتے ہیں پلان کے ساتھ آئی تو ہوں لیٹسی کیا ہوتا ہے پورا ٹھیک سے ہو جائے بہت زیادہ بی کیرفل ہو کے کروانا پڑتا ہے سب کچھ اور پورا اچھے سے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کو اچھے سے سمجھ آئے کیونکہ اگر کپڑوں میں گر بڑ ہو گئی نہ تو ویسٹ ویسٹ ہو جاتا ہے سب کچھ اس لیے بہت زیادہ بی کیرفل ہو کے تو کافی ٹائم میرا لگا تھا ہم ایکسپلین کر رہی تھی اس چاؤزر کی آپ ہے اس سے ابھی میں نے یہاں بیکس لوار دیکھا ہے ہMais میں تھی ہے یہاں بیکس لوار جس تو اوپر پلیٹ دلیں گی ہیں اکر اوپر پلیٹ دلیں گے اس پرہ بنا رہے چیز ہے جب دارے تو اس پر پلیٹ دا لیں یہ س وار بنے گی ہاں جی ماما کی سواری ہو جی تو اس سے اوپر تین چاف پلیٹ دا لگے اس پرہ بے زیادہ بڑھت زیادہ بے کیفل ہو کے دینے تھے اور ان کو ایکسپلین کرنا تھا اور ساتھ میں تھے میں واقعی فرس ٹائم آئی تھی پہلے میں سٹیچ وگرہ کرتی ہوتی تھی بہت کیا ہے لیکن فرس ٹائم جیسے کسی کو دینے آئی ہوں تو ایک یہ سور تھا ماما کا اور آئی ہوپ کے اچھے سٹیچ ہو جائیں کیونکہ مجھے زیادہ فکر ماما کے کپڑوں کی اپنے کپڑوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ تو کپڑے وگرہ دیئے ٹیلر ہی ٹیلر تھے وہ سٹیٹ میں اور ساتھ میں یہاں پہ نے ایک شاپ تھی جہاں پہ یہ بڑے پیارے پیارے لگے ہوئے تھے بس میں واپس ہی جانے والی تھی تو بھائی نہیں مینشن کے یہ تھے کوئی تنی پیارے پیٹے لیسز ہیں تو یہاں سے میں نے نہ درستر ٹاؤزر کے لیے کپڑا وگرہ پوچھا کہ اگر یہاں پہ ہے نہ ویلیبر تو میں ان کو لے کے دے دیتے اور سٹیچ کر دیتے لیکن یہاں پہ وہ زیادہ پاسیبل نہیں تھا یہاں پہ مجھے اس طرح کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں میں بھی سوچ رہی تھی کہ جو جو میں دیکھ کے آئیں ہوں اس کے ساتھ ایسے لگا لوں یا ایسے کر لوں بس آئیڈیز بھی آ رہے تھے تو یہاں پہ کچھ ایسی اس طرح کی چیزیں کر رہا تھی تو میرا تو دیل آ رہا تھا اور میں سوچ میں پڑھ گی تھی کہ اگر ان میں سے کچھ لوں یا لگا دوں کہ زیادہ مجھے ٹاؤزرز کا ہو رہا تھا کہ میں کہاں پہ جاؤں کہ یہاں پہ لوبرٹی جانا پڑتا لینک روڈ جانا پڑتا جیون جانا پڑتا بہت سری جگہیں ایسی ہیں لیکن وہ کپڑا یہاں پہ اویلیبل نہیں تھا کیونکہ مجھے بس ایسی کپڑے دیئے ہیں تو آئیڈیز آ رہے تھے ایسے کر لوں ایسے کر لوں یہ ٹاؤزر ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دو تین کام اسی کے مطابق اور یاد آ جاتے ہیں بیکاوز اپنی مرضی سے سٹیچ کروانا اپنے سٹائل سے تو وہ بہتر رہتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے اس لئے بہتر رہتا ہے یہاں پہ مجھے کوئی اور پلان بھی تھا میں نے کہا تھا بھائی کو مجھے نہ رو پینا ہے گرنے والا رو تو وہ بھی پینا تھا لیکن کال آگئی تھی جی گھر پہ کوئی آنے والی ہیں افسوس کے لیے تو بس جی میں پھر کہیں اور جانے کا پلان تھا وہ پھر میرا پھر کینسل ہو گیا تو گھر آئی تو پھر ایک فیملی آئی دوسری فیملی آئی تیسری فیملی آئی تو اس طرح سے پھر جی میں تو بیٹ پہ آرام سے بیٹھ گئی میں کہ چلیں جی بھینیشنی کارتی ہوں اور بناتی ہوں سالر وغیرہ اور ایزی ہو جائے گا اور بس ماما بیٹی ساتھ میں باتیں ہو رہی ہیں اور بھینیاں کارتی ہوں تو آئی تو پاکستانی سٹائل میں میں ویجیٹی بھز آرام سے تسلی سے بیٹھ کے کارت رہی ہوں بس یہ فکر نہیں کہ بچوں کو ڈراب کرنا ہے پیک کرنا ہے ایسی فکر سے ابھی میں آزاد ہوں لیکن یہ ہے کہ تینکیو تینکیو سو مجھ میری فیملی کا میری سپیشی ہزبن کا جنہ نے مجھے یہاں پہ بیچا اور یہاں پہ ماما کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کے لئے مجھے چانس دیا اور بچوں کے ساتھ وہ خود اپنے گھر کو سنبھال رہے ہیں میں وہاں پہ بچوں کی لک آفٹ اگرہ کر رہے ہیں سب ہینڈل کر رہے ہیں اور یہ ایسے کوئی کوئی کرتا ہے اور انہیں واقعے مجھے اتنا اچھا چانس دیا ہے اور اپنا سب کچھ ہینڈل کر رہے ہیں تو اس طرح سے کرنا کچھ ایسی نہیں ہوتا ہے جس طرح انہوں نے میرے لئے یہ پیار دکھایا ان کا پیار ہے تو بس آپ لوگ بھی ایسی سپورٹ کر کے مجھے بھی پیار دکھائیں اللہ حافظ